آپ اللہ بول کا ڈیلی رونڈ اپ دیکھ رہے ہیں میں زمردد مغل ہوں نہائیت ہی دکھ کے ساتھ ایک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں مغل شہرہ پر ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوا اور اس ٹرک میں دو لوگوں کی جان چلی گئی ایک زخمی ہے جس کو پہلے مغل شہرہ سے سرنکورٹ لائیا گیا اور سرنکورٹ سے اس کو راجوری ہسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے علاج کے لیے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے سرنکورٹ نیاز کھٹانا سے جب میں نے فون پہ بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دو شخص جن کی موت ہوئی ہے ایک کا نام ہے ویویک شرما اور دوسرے کا نام ہے نرندر بخشی تینوں لوگ ہریانہ کے رہنے والے تھے ایک جو زخمی ہے اس کو راجوری منتقل کیا گیا ہے دو لوگوں کی ڈیڈ بارڈیز ابھی سرنکورٹ میں ہی رکھی گئی ہیں ان کے ورسہ کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ ہریانہ سے آئیں گے اور ڈیڈ بارڈی ان کو سپرد کی جائیں گی تاکہ وہ اس ڈیڈ بارڈی کو لے کے ہریانہ جائیں گاڑی نمبر ٹرک نمبر جو ہے وہ ہے ایچ آر فائیو ایٹ سی نائن سیون نائن ایٹ دو لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک اس میں زخمی ہے مغل شہرہ پر اکثر اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں تمام لوگ جو مغل شہرہ پر سفر کرتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس موسم میں جب بارشیں ہو رہی ہوں تو کم سے کم وہ بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کریں سفر کرنے سے پہلے دو تین چیزیں ضرور چیک کر لیں آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے کم سے کم وہ ویدر چیک کر لیں کہ اس طرف کا موسم کس طرح کا ہے بارش تو نہیں ہو رہی ہے پسی تو نہیں پڑی ہوئی ہے مغل شہرہ کہیں بند تو نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چیک کرنے کے بعد ہی آپ سفر کریں اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے موسم بھی کھلا ہوا ہے راستہ بھی صاف ہے تب بھی آپ کو اس سڑک پر بہت احتیاط کے ساتھ سفر کرنا چاہیے چونکہ جس طرح کی یہ سڑک بنی ہے جس طرح اس سڑک کو کشمیر کے ساتھ راجوری اور پنچ کو جوڑا گیا ہے یہ بہت اتحاسی اور اہم فیصلہ تھا لیکن پہاڑ کو کاٹ کر ایک سڑک بنائی گئی ہے راستے ٹیڑے میڑے سے ہیں تو اس لیے احتیاط اس موسم میں بھی کرنی ہے جب بلکل موسم صاف ہو اور جب بارشوں کا موسم ہو تب تو احتیاط لازمی ہو جاتی ہے